آگامی دوک سبح چناؤں کے لیے سبی راج نیتک دلو کی اور سے اپنی اپنی تیاریاں سرو کر دی گئی ہیں بی جے پی کی اور سے ٹیفن پر چرچہ سرو کی گئی ہے وہیں دوسری طرف سمات باتی پارٹی کی اور سے آس سیویر کاریکٹرم بھی سرو کیا گیا ہے جس میں تمام کاریکارتاؤں کو سمبودیت کیا جائے گا بی جے پی بھی اپنے بودھ اس طرقے کاریکارتاؤں سے چھوڑنے کا لگاتار پیاس کر رہی ہے ہمارے ساتھ پہ لار بات چیت کرنے کے لیے مہن لالگن سنسدیت شیطر سے سانسط کاؤسل کی سوٹ جی موجود ہیں ان سے بات کریں گے سراب کینڈری منتری بھی ہیں مہن لالگن سے سانسط بھی ہیں کیسے دیکھ پا رہے ہیں آگامی دوک سبح چناؤں کو کیا چناؤتی ہیں آپ کے سامنے اس وقت دکھائی دے رہی ہیں کوئی چناؤتی نہیں ہے اور بی جے پی کا کوئی بکلپ نہیں مودی جی کا کوئی بکلپ نہیں ہے کیونکہ مودی جی کو ان کی کارسیلی اور جو کیے گئے کام ہیں اس میں کسان، مزدور، نوجوان، مجھرک، مہلائیں، اسٹوڈنٹس سبھی ان راشت وقتیں پوری طریقے سے مودی جی کے ساتھ کھڑے گئے مودی جی نے اتنا کام کیا ہے ان نو سال کی ایک ریپورٹ پوری جنتہ کے دروازے تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ان نو سال جنتہ کے لیے بے مشال اور اس لئے مودی جی کو آنے والے چناؤں میں دوہزار چوبیس میں ہر بار بڑھت ملیا ہے اس بار اور زیادہ بڑھت ملیا ہے دوہزار چودہ میں اتر پوری دیش میں ہم دو سو بے آسی سیٹ جیتے تھے بی جی پی دوہزار انیس میں تین سو تین سیٹ بی جی پی جیتے گئے دوہزار چوبیس میں ساڑھے تین سو سے زیادہ بی جی پی سیٹ جیتے گئی اور بی جی پی کے نتت میں جو انڈیا ہے وہ کم سے کم چار سو سے زیادہ سیٹی جیتے گئے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ہے ایک مجبورت سرکار بننے جاری ہے کیونکہ آگامی پچیس سال کا جو عمرت کال کا پیریٹ مودی جی نے تیتیا سن 2047 تھا ایک کارکرم بنایا ہے کہ اس پچیس سال میں بکسید بھارت آتنی بھارت نصہ مکت بھارت بنے ٹکنالوجی کے چھتر میں بیگیان کے چھتر میں کرسی کے چھتر میں ہر چھتر میں ہندوستان دنیا کو راہ دکھانے والا دیسہ دکھانے والا بھارت بنے ایسا ایک پروگرام عادلی پرداملتی نظر مودی جی نے تیار کیا ہے جس سے بپچ کو در پیدا ہوا ہے کہ آگامی پچیس سال تک کے بی جی پی کی سرکار جانے والی نہیں ہے اس لئے بپچ ایجو ٹھو کر کے مودی جی کو گاڑیاں دیتا ہے مودی جی کی خلاف بات کرنے کا کام کرنا ہے لیکن جمتہ جو ہے مودی جی کے ساتھ بلکل سر تمام جو راجنیتک دل ہیں جو چھتریے دل ہیں ان سبھی کو ایک جھوٹ کیا دا رہا ہے کوسس کی جا رہی ہے کہ بی جے پی کو کڑی سکست دی جائے اس پورے لوگ سفہ چناؤں میں آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں جو تمام وپش کے نیتا ہیں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک گاؤں میں کہاوت ہے سات پانچ کی لاتھی ایک جنے کا بوجھ سات پانچ مطلب کی سات لوگ پانچ لوگ کے پاس ایک ایک لاتھی ہے اور یہ جو بنا دیا جائے تپیٹ کے تو ایک آدمی کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے اسی طرح جو یہ بھی پارٹیاں ہیں سماجوادی پارٹی کانگریس پارٹی نتیج جی کی پارٹی لالوی یادو کی پارٹی کجریوال کی پارٹی ممتہ جی کی پارٹی یہ سب جب ایک جوٹ ہوں گے ایک جوٹ ہونے کے بعد یہ خود اپنے آپ میں بوجھ بن جائے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو پچند نہیں کرتے کوئی ایک دوسرے کو لائک نہیں کرتا سب اپنے اپنے کو پردھان منطری کے روپے دیکھنا چاہتے ہیں دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور جنتہ جو ہے ان کا جو ووٹر ہے وہ اسٹیٹ لیویل کے جو چناؤں ہوتے ہیں اس میں تو ان کے ساتھ کھا رہتا ہے لیکن جب نیشنل لیویل کے چناؤں آتے ہیں راشت کو بچانے کے دیش کے لیے جو چناؤں آتا ہے سپا کا بسپا کا کانگریز کا اور ادرس دل چاہے کجریوال ہوں چاہے لالو نیتیز کوئی بھی ہوں ان کی پارٹی کا ووٹ بھی بھاچپا کو ملتا ہے موڈی جی کو ملتا ہے اس لئے دیکھیں لیں دو بار سے لگا تھا دلی میں ستر میں پچھلے بار سرسر سیتے جیتر کے آئی کجریوال کی پارٹی ابھی پچھلی بار جو ह landlord جیت کر کے سرسٹ میں سے ستر میں سے 63 سیتے جیت کر کے آئی کجریوال کی پارٹی لیکن جب لوگ سبھا کا چناؤں ہوا تو اس لوگ سبھا کے چناؤں میں سات کی سات بھی لوگ سبھا کی سیتے پچھلے بار بھی اور اس بار بھی بھرتی جنتہ پارٹی جیت کے ایک بھی لوگ سبھا کی سیتے جریوے میں نے جیت کی سٹیٹ کا چناؤ اور نیشنل چناؤ لوگ سوا کا چناؤں گا بڑا ڈیفرنس ہے مودی جی کو نام پر ساڑھے تین سو سے زیادہ بی جی پی کی سیٹے اس بار ملے گی اور انڈیو کو چار سو سے زیادہ سیٹے ملے گی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ باقی کا جو بیپچ ہے اس کے پاس نہ کوئی نیتی ہے نہ کوئی صدحانت ہے کے وال ایک ہی نیتی ایک ہی صدحان مودی جی کو گھانی دینا اس کے علاوہ بیپچ کے پاس کیا یہ مجبوری کا نہیں بلکہ مجبوری کا گھڑ بندن ہوگا اگر بیپچھے طریقے سے تمام بیپچھے نیتوں کو ایک جوٹ کرتا ہے ہاں یہ دل کا گھڑ بندن نہیں ہے دکھاوے کا گھڑ بندن ہے کہ صرف اس بات کے لیے کہ یہ اپنے اوٹ کو روگنے کے لیے گھڑ بندن کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے خود کے دلکا جو ان کی پارٹی ہے ہمارا ان کا خود کا اوٹ بھاج پار میں نہ چلا جائے وہ ٹکا رہے اس لئے گھڑ بندن کرنا چاہتے ہیں اور یہ جتنا گھڑ بندن کریں گے اتنے ان کا اوٹ ٹوٹ کر کے بھاج پار کو ملے گا کیونکہ اوٹر جو ہے وہ اس دیس کا اس راشت کو ہندوستان کو دنیا میں نمبر ایک دیکھنا چاہتا ہے مودی جی کے جب دوسرے دیس کے پردھان منتی نے پیرچ ہوا ہندوستان کے پرتیک آدمی کو گرب محسوس ہوا صرف ان کو چھوڑ کر کے جو مودی جی سے جلتے ہیں باقی سب ہی چاہے کرمچاری ہوں ادھکاری ہوں جنتہ ہوں کشان ہوں مجدور ہوں محلائے ہوں کوئی بھی ہو سب لوگوں کو گرب محسوس ہوا کہ آج ہمارے دیس کا نام پوری دنیا میں اور اوچھا جائے کہ ہمارے دیس کا پردھان منتی میرین مودی جی کے پیر سممان میں ان دوسرے دیس کا پردھان منتی چھوڑا ہے آسٹریلیا کے راجپتی انہیں باس کہہ رہے دنیا کے سب سے پاپلر لیڈر بنے انہیں کے نام پر چناؤں ہونے جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بکلپ نہیں ہے اور بپچ کو مودی جی سے سیکھنا چاہیے کلاس لینی چاہیے ان کو سیکھنا چاہیے مودی جی کی کارسائلی پر لیکن بپچ وہ ہمیسا اُلٹے کام کرتا ہے مودی جی سے سیکھنے بجائے مودی جی کو گالی دینے کا کام کرتا ہے جنتہ مودی جی کے ساتھ کھڑی 1990 میں پتنگا بھی پریندہ بھی پر نہیں مار پائے گا یہ کہہ کر کے سماجبادی پارٹی کے تتکالین مکہ منتری ملائم سنگھ یادو جی نے گولیاں چلوائی تھی تمام لوگ مارے گئے تھے کارسائے وقت یہ بات جنتہ بھی بھولی نہیں ہے جنتہ یہ بات ابھی نہیں بھولی ہے کہ کیول 18000 آواز شہری چھتر میں پاس گئے تھے اکھلے سہدو جی نے 2012 سے 2017 تک وہ بھی پورے نہیں گئے ہماری سرکار نے یوگی جی کی سرکار نے پورے کیا ہاں جنتہ کو یہ بھی یاد ہے کہ جندہ لوگوں کے لئے کام نہیں کیا بلکہ مردوں کو سرچت کرنے کے لئے ایک لاکھ سے آس پاس قبریستان جرور اکھلے جی نے بنوانے کا کام کیا جنتہ کو یہ یاد ہے کہ جندہ لوگوں کے لئے کام اکھلے جی کرتے ہیں کہ مردہ لوگوں کام کرتے ہیں کہیں پہ سیویل لگائیں کہیں پہ کچھ کریں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں جنتہ اچھی طریقے سے چیزوں کو پرکتی سمجھتی ہے خود ان کی پارٹی کے لوگ جو اسور میں آستھا رکھتے ہیں جو مانوتہ میں آستھا رکھتے ہیں جو مانو پریمی ہے جو راش پریمی ہے ان لوگ سبا کے چناؤں میں کمل پر بٹن دبائیں گے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سب کی سب سیٹے اس بار بی جی پی جیتے ہیں ایک کانون نویستہ کا مدہ ہمیشہ سے حاوی رہا ہے چناؤں میں پہلے اتیک احمد کا شپٹر کلوس ہوا اب مختار انساری کی اُلٹی گنتیاں شروع ہو چکی ہیں مپ ایم ایلے کوٹ نے انہیں امرکیت کی سجا سنائی ہے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اپرادیوں پر جو سکنجا کا سجا رہا ہے یہ اپرادیوں پر کوٹ نیڑے لے رہا ہے جب نیتتر صحیح نیڑے پر چلتا ہے تو کوٹ بھی جو ہے اپرادیوں پر نیڑے لینے کا کام کر رہا ہے اور جس نے چار سیٹ لگی ہے تو جس نے گناہ کیا ہے تو گناہ کرنے کا وہ جمعیدار ہے تو اس کا کوٹ نیڑے لے رہا ہے کوٹ کا جو نیڑے ہے وہ سواغت کرنے والا ہے میں سمجھ رہا ہوں یوگی جی کے نیتتر میں اپردیس کے اندر کامل بیوستہ بہت سندھر ہے سوشاشن ہے اور اسی بھی 35 لاکھ کروڑ روپے کا نیویش تمام بڑے بڑے ادیوپتیوں نے ادیویوں نے کیا ہے اپردیس میں اس میں لگ بڑے نبی لاکھ سے لے کر یہ کروڑ تک لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور کام بھی ملے گا اتر پردیس ایک ادیوی پردیس ایک روزگار پرک آت میر بھار اور بکشت پردیس بنے جا رہا ہے ایک آخری سوال سر حالی میں ابھی ریل ہاتسہ ہوا ہے اس ریل ہاتسے کو لے کر کے تمام سوال اٹھے ہیں کہ ریل منترالے کے اور سے جو ویکنٹ پیکنسیز ہیں وہاں پر بھرتی نہیں کی گئی اور کام کرنے میں لوگوں کو آشویدہ ہو رہی ہے ایسی تمام چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کہاں چھوک ہوئی کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پردار منتری آدھلی نرین موڈی جی بھی موقع پہ گئے تھے اور ہمارے جو ریل منتی ہیں سری لگاتار وہیں بنے ہیں کتنی جلدی سے ریل ٹریفک کو شروع کر دیا جو لوگ جن کی اس میں موت ہوئی ہے ان کے اس ورح سے پراتھنا کرتا ہوں ان کو سامتی پردار کرے ان کے پریوار جنوں کے پرت میں سوک سمیدنا بھی کرتا ہوں چوک کہاں ہوئی اس کی جانت سی بی آئی نے شروع کر دیا ہے جہاں کہیں بھی چوک ہوئی ہے یا گلتی ہوئی ہے یا چوک ہوئی آئے تو سی بی آئی کی جانت پر سامنے آئے گا اور جو بھی دوسری ہوگا اس کے خلاب ہماری سرکت کا روئی کرے گا بلکل تو یہ ہمیں ساتھ باتشیت کرنے کے لیے مہنلال گانچ شیطر سے حسان ستھ کاؤسل کے سورجی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وکاس کے مددے اور تمام کارنو نورستہ کے مددوں پر آگامی دوہزار چوبیس کا لوگ سلا چناؤ لڑا جائے گا اور وپچو کو اس پورے چناؤں میں کڑی سکست ملے گی جائے گریشنا پیٹس یو پی لکھنا